کہ احرام میں بار بار تواف کر سکتے ہیں جی بالکل احرام میں بھی تواف ہو سکتا ہے لیکن ایک بات جو ان صاحب نے نہیں پوچھی پوچھنی چاہیے وہ یہ کہ احرام میں تواف کرتا کیوں ہے اس لیے کہ وہاں پر عمرہ والوں کے علاوہ رش کی وجہ سے بغیر احرام کے ظاہرین کو تواف کے لیے نہیں چھوڑتے تو ہمارے اکثر پاکستانی بھائی جو کہ دھوکہ دہی میں مہارت بھی زیادہ رکھتے ہیں تو وہ جنابِ والا کرتے ہیں کہ حرام باندھ لیتے ہیں عمرے کے بغیر تو وہاں شرطہ تو سمجھ لیتا ہے کہ بھئی یہ عمرے کے لیے آیا ہے اور جنابی اس میں تواف کر رہا ہے تو بظاہر تو سواب کا کام ہے تواف بہت بڑی عبادت ہے لیکن تم نے دھوکہ دیا لہٰذا دھوکہ دے کر تواف کرنے سے دھوکہ نہ دے کر تواف نہ کرنا بہتر ہے ایسی صورت میں دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ حجرِ اسوط کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر بغیر دھکم پھیل کے آپ اس کو بوسہ دے سکتے ہیں تو دے دو نہ ہو تو حضور نے منع فرمایا کہ مت دو اب بعض لوگ اپنی چاہت کو پورا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں خوش بھی ہو ہم نے چاہت پوری کرنی ہے تو اس نے حجرِ اسوط کو جناب بوسہ دیا چاہے کسی کو دھکا دیا گیا یا خوش بھی کیا گیا ہر حال میں اس نے کیا کرنا ہے اس نے بوسہ دینا ہے تو ایسے بوسے دینے سے نہ دینا کیا ہے بہتر ہے مجھے الحمدلہ دو مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا ہے حج پر بھی عمرے پر بھی لیکن کسی بھی مرتبہ میں نے کوئی ایسا موقع نہیں پایا جس میں میں بغیر دھکم پھیل کے حجرِ اسوط کو بوسہ دے سکوں لہذا میں نے بوسہ نہیں دیا ایک مرتبہ قریب پہنچ گیا تھا کوشش کی لیکن پھر وہاں پر اب باری آتی تھی وہاں پر پھر دھکے کی کیونکہ وہاں وہ حبشی طاقتور قسم کے لوگ اور خواتین سب آ گئے اب یہاں ہے کہ بزورہ عزمائی کرنی پڑ رہی تھی تو میں پیچھے ہو گیا کہ یہاں حضور نے فرمایا کہ عمر تو طاقتور انسان ہے لیکن حجرِ اسوط کو بوسہ دینے میں کسی کو تکلیف نہ دینا یہ حدیث مجھے یاد آئی تو میں پھر پیچھے آٹ گیا تو اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے نہ تواف کرو بس احرام کی صورت میں اجازت ہے عمرے کے لئے ٹھیک ہے اس کے بغیر نہ کر آپ میں سے جس ساتھی نے پوچھنا ہو یہ پرچی لے لیں سوال لکھ کر بھیجیں اس طرح زبانی آپ سوال پھر نہ کریں پرچی پر لکھ کر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں تاکہ ٹائم کم لنگ جائے